اگر کوئی بندہ سیاستدان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی ساتھ لے کر چلے اگر کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی لے کر چلے میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کا ظاہر درست نہیں نہ ہے اس کو اپنا ظاہر درست کرنا چاہیے جس بندے کا اندر درست نہیں ظاہر درست کرنے سے کیا مراد سبتہ ظاہر درست کرنے سے مراد یہ ہے دیکھیں نا ہم نے ایک تقسیم کر دی پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم نے یہ تقسیم کر دی کہ جس کے سر پہ امامہ ہوگا جس کے چہرے پہ داڑی ہوگی اس کو ہم مولوی صاحب کہیں گے آپ ایک قطعہ کلامی کے مارکہ آپ مکمل کیجئے گا آپ بات مکمل کیجئے گا پوری لیکن یہ تقسیم پھر کس نے کی کہ جس نے پینٹ پہننی ہوئی یا وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ کسی دیکھیں پینٹ پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے آپ کی زندگی سے ہم نے سبق لینا ہے یہ تقسیم جو کرنا ہے یہ معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنایا ہے اس کے اندر اگر خامی ہے کہیں باطن کے اندر کہیں اس کے عمل کے اندر خامی ہے تو اس کو وہ دور کرنے کی ضرورت ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ جو سیاستدان ہے اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو پڑھتے ہوئے اپنے ظاہر کو بھی درست کرے اور اپنے باطن کو بھی درست کرے جب ہر طرف آپ کو نظر آئے گا نا آپ کا مانا کہ سیاستدانوں کو ظاہر و باطن جا وہ ایک جیسا رکھنا تھی بریستہ صاحب دیکھئے پہلے تو مجھے نہیں سمجھ کے ظاہر کیا ہے ظاہر کے لیے تو کوئی کوڈ نہیں دیا گیا ڈریس کوڈ بھی کوئی قرآن کے اندر نہیں ہے حیاء ہے اب حیاء کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے سب کی تو میں نہیں سمجھتا ظاہر مولوی سب کسے کہہ رہے ہیں بار بار ظاہر کو درست کرے ظاہر کیا مجھے نہیں سمجھاتی ہے اور باطن سے یا آپ واقف ہیں یا آپ کا خدا واقف ہیں تو کوئی دوسرا باطن کے اوپر انگلی اٹھا نہیں سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سیرت پاک کو جانتے ہیں باسیت مسلمان اس کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ الجایا ہی مولویوں نے ہے اپنی اپنی سیرت سنا کے ادروائز ہمیں قرآن میری بات سن لیجیے آپ اشارہ نہ کریں آپ کا حق ہے میں مولوی اس سنس میں نہیں کہہ رہا میں انہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے ظاہر میں رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم تک ایک جیسی نماز کیوں نہیں پہنچائی کسی کی نماز ادھر کیوں ہے کسی کی ادھر کیوں ہے کسی کی ایسے کیوں ہیں آپ نے تو ظاہر میں بھی کوئی کام ٹھیک نہیں کیا ہوا تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے ماتھے کے اوپر جہاں پہ میرا رب کہتا ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کہتا ہے قرآن میں اسی طرح وہ لا تفرع کو کہتا ہے آپ نے ماتھے کے اوپر ٹیگ لگایا ہے فرقے کا خدا کے حکم کے خلاف اور وہاں پہ میں جو بھی نماز پڑھوں گا میں پکڑا جاؤں گا کہ میں کس فرقے کا ہوں تو میرا رب تو میرے سے فرقے کے مجھے فرقے سے ممانعت کر رہا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری اب یہ باطن کے لیے مجھے سیرت کی ضرورت اس لیے میں میرے سے انہوں نے بھی سوال کیا انہوں نے بھی بات کی ظاہر اور باطن کی تو مجھے کسی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سیرت پاک کا سب سے موتبر ذریعہ قرآن پاک ہے اور اگر اسے اس کی نزولی ترتیب میں پڑھا جائے اکراب اس میں رب کلازی خلق سے شروع کر کے اور اس کے بعد سورہ کلم آتی ہے اس کے بعد سورہ مدسر آتی ہے مضمل آتی ہے آپ پڑھیں گے تو آپ سیرت پاک پڑھیں گے نا پوری سیرت رسول پڑھیں گے لیکن جب آپ مجھے انٹر ہی مدینے سے کرتے ہیں تو اسی لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنے زندگی میں کہا تھا کہ قرآن پاک سیرت نبی کا سب سے موتبر ذریعہ ہے اور ہمیں ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے لیکن نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے نہ آویلبل ہے کہ آپ اس سے سیرت کو لیں تو ہم تو یہ کام کہہ رہے ہیں میرے سے سوال ہوا تو میں ضرورت نہیں محسوس کہتا ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں کہ آج اس محول نے ہے ہم لوگ پچھلے چار سال سے ہر جمعہ کو مجلس تدبر و تفکر معرفت رحمت اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ہم لوگ پانچ چھ گھنٹے کی نشست ہوتی ہے جس پہ میرے دوست بیرسٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سارے ہم جو دوست ہیں ہمارا اکٹھے ہونے کا موجب وہ قرآن ہے اور قرآن کے اوپر تدبر و تفکر ہے اس پہ ہم کرتے ہیں تدبر و تفکر کرتے ہیں اور قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں سیرت کو جان بھی رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے ظاہر کو تو خدا نے ظاہر یہ دنیا ہے نا تو خدا نے کہا یہ کھیل تماشا ہے تو کہ ظاہر میں کیا درست کروں گا باطن درست کروں گا تو میرا ظاہر درست ہوگا کوئی جنابِ مسیح کے پاس آیا تھا کہ میں بیمار ہوں تو نے نے کہا تھا تم جھوٹ چھوڑ دو اس نے کہا بھی اس کا میری بیماری سے کیا تعلق ہے اس نے کہا جب روح بیمار ہوتی ہے تو تم بیمار ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ باطن کی مذہب جو ہے دین جو ہے میں اس سے اختلاف رائے کرتا ہوں کہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں تو میں یہ حق سمجھوں کہ اب کوئی اور بندہ دین کی بات نہ کرے یا سیاست کی بات نہ کرے اور اگر میں مذہبی رانوما ہوں تو کوئی اور سیاست کی یا دین کی بات یہ میرے پاس ایتھارٹی یا ٹھیکے داری ہے یہ بات نہیں ہے پہلے تو آپ اپنے لئے خود کے لئے پیامبر ہیں جو پیغام آپ کرتے ہیں ایبزوب کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں نبی پاک کی صیرت سے کرتے ہیں وہ تو پہلے آپ اپنے پیامبر ہیں اپنے آپ کو دینا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا معاملہ جو ہے وہ فقط نہ کسی سیاستدان پر چھوڑا جا سکتا ہے نہ کسی عالم دین پر چھوڑا جا سکتا ہے یہ تو آپ کا معاملہ ہے اور مذہب روحانی بالیدگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ٹھیکے داری کا ذریعہ نہیں ہے مذہب روحانی بالیدگی کا ذریعہ ہے غلط اور کسی کو درست ثابت کروں گا کردار سازی میں نے پہلے کہا کہ روزے کا ظاہر کچھ بھی نہیں ہے ظاہر میں ہم نے بہت کچھ ہے اصل تو روزے کا کیا ہے روزے کا کہ آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پہ کیے گئے تھے تو تم کوئی اس پہ خوشی نہ مناؤ گے تم کوئی پہلے ہو جن پہ روزے فرض ہو گئے ہیں پھر اگلے سال کے تیس روزے پھر اس کے اگلے سال کے تیس روزے مجھے متقی بنا سکے ہیں اور متقی ہوتا کون ہے متقی کہتے کسے تقویٰ کیا چیز ہے مجھے اس پہ غور کرنا ہے کیا ہم متقی بنے میں بار بار ایک ایک ایکسسائز اے کی طریقے سے کرے جا رہا ہوں اور اگر وہ مجھے ریلیف نہیں دے رہی اگر وہ مجھے میری منزل تھا پھر ڈھونڈنے کی ضرورت تھا آپ کے خواہ مجھے یہ بات صرف کمپلیٹ مجھے پتہ ہے کہ بیچینی ہو جاتے ہیں بات حصل میں یہ ہے کہ بات آپ نے اپنے آپ کو میں اس دنیا میں اکیلا آیا ہوں اور مجھے یہاں سے جانا بھی اکیلا ہے اس لیے مجھے میرا جواب دینا ہے مذہب میری روحانی بالیدگی کا کام ہے کیونکہ میری روح کی تخلیق میرے رب نے کی ہے اور اس کا خالق وہ ہے اس لیے رسول پاک سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ عمر ربی ہے تو میرے لیے وہ میرے خدا کا میرے لیے پیغام ہے مجھے اس تک جانا ہے اور اس کی بالیدگی کا کام کرنا ہے کہ جب میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں تو میں کس طرح اسے پیش کرتا ہوں کس طرح لے کے جاتا ہوں تو کوئی بھی مذہب ہے اور ہمارا دین اسلام ہے تو وہ آیا روحانی بالیدگی کے لیے لیکن اگر میری عبادتیں روحانی بالیدگی کی بجائے میرے ظاہر کو بھی ڈسٹرگ کرتی ہیں تو سوالات توٹیں تو سوالات توٹھنے دیکھیں اصل میں جہاں تک تعلق ہے فرقہ واریت کا اور آپ نے سوال کیا بلکل آپ کا رائٹ بنتا ہے اور ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے یہ فرقہ واریت کہاں سے آگئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک زمانے میں سبھی لوگ کریم آقا علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوتے اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا حضرت فرقہ آزم حضرت عثمان خلفہ راشدین کا دور چلتا آیا اس کے بعد ایک دور آیا جس کو کہتے ہیں حضرت امام حسن بسری علی رحمہ جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کے شاگرد ہیں آپ ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے خطاب کر رہے تھے خطاب کے دوران ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے کچھ اترازات کیے اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے مجھے یہی اترازات ہیں کچھ اس نے جنت دوزخ کے حوالے سے باتیں کی کچھ اس طرح کی باتیں کافی زیادہ باتیں اٹھیں اس وقت تک نہ سبھی لوگ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی پڑھتے تھے اب جب اس کے اترازات اٹھے تو حضرت امام حسن بسری الہ رحمہ آپ نے اس کو سمجھایا بڑے حسن طریقے سے کہ تمہاری اگر کوئی کنفیوزن ہے تو اس کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں مانا اس نے کہا نہیں جی آپ جو ہے نا وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس نے باہر نکل کے تو اپنی جماعت کا نام رکھا جس کو اس نے کہا صحابے عدل و انصاف صحابے عدل و توحید صحابے عدل و توحید اپنی جماعت کا نام رکھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اسلامی نظریات اسلامی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اس کو امام حسن بسری صحیح طرح بیان نہیں کر یہ اس کا اتراز تھا اب اس نے جب اپنی جماعت کا نام رکھا صحابے عدل و توحید کہ اللہ تعالیٰ پر ماذا اللہ عدل کرنا واجب ہے اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں اس نے کی تو حضرت امام حسن بسری الہ رحمہ آپ کے جو چاہنے والے تھے آپ کے جو فالور تھے ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم بھی مسلمان کہتے ہیں تو کون سے مسلمان بھئی وہ جو اپنے آپ کو صحابے عدل و توحید کہنے والے ہیں یا کہ امام حسن بسری الہ رحمہ جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد ہیں تو اب وہاں پر ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا نام رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے پہچان ہو کہ کون سا مسلمان تو اب وہاں سے پھر آگے جماعت کا نام رکھا گیا کہ وہ جماعت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والی ہے جہاں تک ہے نا بات اگر ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ آئیں گے کہ جو تمہیں صرف قرآن پڑھ کے بتائیں گے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ساتھ ملانا پھر جا کے تمہیں قرآن سمجھائے گا جہاں تک میری بری بات کمپیٹ ہو لیں اب جو آپ نے کہا نا کہ فلان جگہ پہ فرقہ واریت لکھ دی جاتی ہے کہ یہاں فلان نماز نہیں پڑھ سکتا فلان چلے لیبل لگے فرقہ لکھا ہے قرآن کے تحت سنت کو دیکھیں گے یا سنت کے تحت قرآن کو دیکھیں گے دونوں کو ملا کے چلنا پڑھے گا ایک تو پہلے بات بولوی سب بات سنیں میں نے بات جو کی آپ تو بہت آگے لے گئے حسن بسری وہیں ہیں جن کا امام حسن کے امام حسین کے فتوے میں کہ حسین واجب القتل ہے کوئی کردار ہے آپ کو یاد ہے دیکھ لیجئے گا تاریخ میں پڑھ لیجئے گا تاریخ میں پڑھ لیجئے گا مجھے بات کر لیں گے اب تاریخ میں پڑھ لیجئے گا دوسری بات مجھے حسن بسری تک جانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے بڑا کلیریٹی میں ایک کربلا دکھایا ہے خلافت راشدہ کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد ایک کربلا ہوا ہے وہاں پہ بھی ایک طرف تو پانی میسر نہیں تھا اور ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حسین کو تو پانی میسر نہیں تھا وہ نماز کیا پڑھتے ہیں وضو کے لیے اور ایک طرف با جماعت نماز بھی ہو رہی تھی اور روزے بھی رکھے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو فرقہ واریت تو آپ تو بات کی بات کہتے ہیں یہ تو احادیث تو بہت بات کی متعرف ہونے کی چیزیں ہیں میں تو بات ابھی کر رہا ہوں قرآن کی میں نے سوال یہ نہیں کیا کہ فرقہ کیوں میں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ظاہر میں رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو آپ نے ایک جیسی پڑھتے کیوں نہیں دیکھا نعوذ باللہ میرے رسول نے تو کنفیئن پیدا نہیں کیا ہوگی میرے رسول نے تو مجھے بات کرنا ہے میرے رسول نے تو کنفیئن پیدا نہیں کی ہوگی اب یہ جو جسٹیفیکیشنز ہیں کہ میں نے مسلمان کے ساتھ لگا لیا اہل سنت والجماعت یہ میرا دل چاہا کیونکہ کلیریٹی نہیں کہ آپ کی اگر مسلمان سے کلیریٹی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کی والسنت والجماعت سے بھی کلیریٹی نہیں ہوئی اس کے آگے بھی آپ کا ہنفی لگا آپ کا بریلوی لگا پھر آپ ادھر بھی نہیں رکھے پھر آپ کا نقشبندیہ لگا پھر آپ کا قادریہ لگا پھر آپ ادھر بھی نہیں رکھے تو پھر آپ کہیں نہیں رکھے جب آپ رکھ نہیں رہے تو میرے رب کا حکم ہی موتبر ٹہرے گا میری انڈرسٹینڈنگ موتبر نہیں ٹہرے گا رب کا حکم بھی موتبر ہے رب کا حکم بھی موتبر ہے رب کا حکم بھی موتبر ہے سائل صاحب یہ جو بہت صرف دو منٹ کی ہے سائل صاحب کو کر لیں بس ان کو بعد میں آپ شامل کیجئے گا ساحل صاحب کو بھی لے لیتے ہیں ساحل صاحب کو مفتی صاحب لے لیتے ہیں ساحل صاحب کافی دیر سے وہ بھی انتظار کرے ساحل صاحب یہ جس طرح سے آپ نے گفت کو سنی ہے بیریسٹر آمر حسن صاحب کی بھی آپ نے گفت کو سنی ہے مفتی صخاوت منیر نیمی صاحب کی بھی یہ جو معاملہ ظاہر اور باطن والا ہے کہ ظاہر درست کرنے کی چیز ہے ہمیں اس کو بھی کرنا ہے یہ بنیادی طور پر پھر لگتا ہے کہ شاید آپ کی وضا قطع سے لباس سے یا جو آپ کی کلچرل چیزیں ہیں اس سے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں کام پر خرابی اس معاملے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے اور جو تقسیم ہے بہرحال اس کو کسی ساتھ ساتھ وہ بھی تو زیر بحث رہے گی مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں تو بسکنیکٹ ہو گیا تھا ایک بار دوسری بار ظاہر اور باطن کی بار میں اس سے صحب سے کہا تھا کہ مسجد پکڑیں کیونکہ مسجد والوں نے پارلیمنٹ پکڑنی تھی انہوں نے تو نہیں پکڑی تو آپ ایم پی اے ریم میں نے اس ایک کام ہے مسجد میں داخل ہوں شاہباش تیک آور اسلام کے نام پہ آئیں اسلام کو پاور دیں یہ میرا موقع مقدمہ یہ ظاہر باطن کی باتیں دبت داخلی قسم کی باتیں ہیں میں اس پر بیرونی مسئلے بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں ان کے جو بات ہے دیکھیں میرے خیال سے ایک چیز اس پر بڑی بحث ہے ان کا ایک نکتہ نظر ہے سائل صاحب کا لیکن میرا اپنا نکتہ نظر ہے کہ یہ یہود کے ہاں وہ جو جس مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے وہ اسے نبی بادشاہ سمجھتے تھے تو اس لیے وہ توقع لگاتے تھے رسول پاک بھی کہ وہ کوئی بادشاہت قائم کرنے آئیں گے کیونکہ آخر تک پیغمبر پاک نے وہ بادشاہت قائم نہیں کی کیونکہ رسول پاک کوئی ظاہری حکومت لینے اور قائم کرنے آئے نہیں تھے اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ رسول پاک نے جتنا بھی یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے اخلاق اور آپ کی باطنی تربیت کے لیے کیا ہے میرا جو اس پر موقف ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے کوئی مسجد سنبھالنے کے یا سماج سنبھالنے کے پہلے تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بظاہر یہ چھوٹا سا جسم ہے لیکن اس کے اندر ایک جہان چھپا ہوا اور پہلے تو مجھے اس کی اپنے اوپر حکومت کرنی ہے اپنے اوپر حکومت کرنی ہے فلسطین پر ایک معاملہ تھا سائل ساتھ